بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیلر نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں رمشاہ شبیر شامل کرنے کے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات وزیراعظم شہباز شریف نے کہا تمام اتحادی عام انتخابات مقررہ وقت پر کروانے کے حامی ہیں اس وقت تمام توجہ سلاب متاثرین کی بحالی اور مرشت کو بہتر کرنے پر مرکوز ہے وزیراعظم میر شہباز شریف کی کینگ چارلس سوم سے ملاقات شہباز شریف کی ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اظہار تاظیت وزیراعظم نے کہا پاکستانی عوام کو آنجہانی ملکہ کے پاکستانی دورے اچھی طرح یاد ہے شاہی خاندان اور پاکستانی قوم کے درمیان پیار کا رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوا ملکہ برطانیہ الازبت دوم کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی وزیراعظم شہباز شریف سمیت دنیا بھر سے سربراہنے مملکت اور پانچ سو سے زائد عالمی رہنما ملکہ الازبت دوم کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دوروزہ دورہ چین چینی وزیر دفاع سے ملاقات سی پیک اور دو طرفات تعلقات پر توادلے خیال چینی وزیر دفاع کا علاقہ استحقام کی کوششوں کے لیے خصوصی اقدامات پر آرمی چیف سے اظہار تشکر آرمی چیف نے پاکستان سے اظہار ایک جہتی پر چین کا شکریہ ادا کیا سزا یافتہ مجرم کا آرمی چیف کا فیصلہ کرنا فوج کے وقار اور احترام کے منافع ہے پی ٹی رہنما فواد چہدری کا تفسرہ ٹویٹر پر کہا نونڈی کے وزراء کہہ رہے کہ لندن میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے زمن میں شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی شہباز شریف اپنے حلف سے رو گردانی کے مرتقب ہو رہے ہیں تحریک انصاف کی رہنما شیر مزاری کا بھی آرمی چیف کی تائیناتی بارے ٹویٹر پر تفسرہ کہتی ہیں عدالتی سزا یافتہ شخص کیسے اہم تائیناتی کر سکتا ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ قانون سے انحراف ہے خورم دستگیر کا بیان شیئر کرتے ہوئے شیر مزاری نے کہا یہ ثبوت ہے کہ لندن میں بیٹھا سزا یافتہ شخص پاکستان کے اہم فیصلے کر رہا ہے دی جی سوشل سیکیورٹی بابر عباس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر مقامی ہوتیل میں پروکار تقریب کا انقاد صوبائی وزیر لیبر انصر مجید خان نے نیک خواہشات کا اظہار کیا بولے بابر عباس کی سوشل سیکیورٹی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم عارم زیب اور جاویت لطیف کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج وزیر داخلہ پنجاب کہتے ہیں اسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اقصانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اعظم کے معاونی خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں پنجاب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے صوبائی حکومت کا سارا فوکس صرف گجرات اور اپنے لوگوں کو نوکریاں دلوانے پر ہے آٹے کے قلت اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا پنجاب حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں پی ڈی ایم کا سیاسی جنازہ دھوم سے نکلے گا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی کڑی تنقید ٹویٹر پر کہتے ہیں عدالتوں سے مفرور اب قومی سلامتی کے اداروں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے نواز شریف پاکستان آنے سے گھبرائیں گے جس اتحادی نے ملاند خان کی حکومت کو جھورا گوبا وہ عوامی حمایت سے محروم ہو گئے تحریک انصاف آج چکوال میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی پنڈال سج گیا جلسے کی تیاریاں مکمل کارکنان کی جلسہ گہ آمد کا سلسلہ جاری چیرمن پی ٹی آئی عمران خان اور دیگر پارٹی رہنما جلسے سے خطاب کریں گے ٹیلن نیوز جلسے کی نشریات براہ راست دکھائے گا بدلتے موسم کے ساتھ پنجاب میں بھی دینگی مریضوں میں اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پاون مریض ریپورٹ راولپنڈی سے اکتر لاہور سے سنتالیس جبکہ گجرہ والا سے بارہ کیسی سامنے آئے دوسری جانب کراچی میں مچھر مارسپری مہم شروع نہ ہو سکی دو افراد جاں بھا چوبیس گھنٹوں میں تین سو شیاسی افراد دینگی مچھر کا شکار ملک بھر میں پانچ سے بارہ سال کے بچوں کے لیے کورونا ویکسینیشن مہم کا آغاز قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا سے بچاؤں کی ویکسین لگانے کے مہم چوبیس ستمبر تک جاری رہے گی تعلیمی اداروں میں ویکسین لگانے کے لیے کیمپ لگائے جائیں گے بچوں کی ویکسینیشن کے لیے نادرہ میں اندراج کرانا ضروری ہوگا اور ڈالر کے قیمت میں مسلسل اضافہ انٹر بینک میں امریکی کرنسی مزید ایک روپے سولہ پیسے مہنگی ڈالر دو سو اٹیس روپے کا ہو گیا دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس پچپن پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکتالیس ہزار سات سو پینتیس پوائنٹس پر ٹریڈ کرتا رہا اور کینیڈا کے شہر ٹورونٹو میں خالستان کے لیے ریفرینڈم ہزاروں سکھوں نے بھارت کے خلاف فیصلہ سنا دیا ایک لاکھ دس ہزار سے زائد سکھوں نے ووٹ ڈالا رنش اور ٹرافک جنپ کے بائیس ہزاروں افراد پولنگ میں حصہ نہ دے سکے کینیڈا کے دیگر شہروں میں بھی ریفرینڈم کرایا جائے گا ہیڈلینز آپ جانتے کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں چالن نیوز